سٹیٹ بینک کا شرعہ سود برقرار رکھنے کا فیصلہ اگلے دو ماہ کے لیے شرعہ سود 22 فیصد برقرار رکھنے کا اعلان گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں روہ مالی سال مہنگائی کے شرعہ 20 سے 22 فیصد رہنے کی توقع ہے اگلے سال گروہ 2 سے 3 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے 2025 سے پہلے مہنگائی 5 فیصد تک آئے گی سلام آئے کارم کا اعتماد بحال سال پاکستان اسٹاک کے ایکچینج میں ریکارڈ تیزی مارکٹ میں 957 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس دو سال بعد 48,034 پوائنٹس پر جا پہنچا ادھر انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے مہنگا 286 روپے 64 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 291 روپے پر مستحکم رہا سیشن کورٹ اس سال بعد میں چیئرمن پیچ آئی کی درخواست مسترد عدالت نے کل 342 کا بیان کلم بند کرانے کے لیے ذاتی حصیت میں طلب کر لیا کل جج ہمایوں دیلاور نے ریمارکس دیئے ایسی درخواستوں کا مقصد ٹرائل کو تاخیر کا شکار بنانا ہے ایوان صدر میں چینی نائب وزیر آزم کو حلال پاکستان کا عزاز دینے کی تقریب صدر عارف علوی نے چینی نائب وزیر آزم ہیلی ایفنگ کو سویل عزاز سے نوازا وزیر آزم شہباز شریف شیمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی بزراء کی تقریب میں شرکت عسکری خیادت بھی تقریب میں شریک ہوئی نگران وزیر آزم کے تقریب کے لیے مشابرتی عمل آپ سے دوبارہ شروع ہوگا نونی گر پیپلز پارٹی کی قائم کردہ کمیٹیاں سر جوڑ کر بیٹھیں گی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہے نگران وزیر آزم کے لیے وزیر آزم نے کسی شخصیت کو چھنا اور نہ ہی کسی کا نام مسترد کیا نگران وزیر آزم کے تقریب آئین میں درستری قائد کے مطابق ہوگا باجوڑ خود کچھ دھوا کے میں جانبہ قفرات کی تعداد 54 ہو گئی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شاکت ابباس کہتے ہیں حملہ آور اور گروپ کی شناخت ہو گئی ہے ابتدائی انکوائری میں تقریباً ملزمان تک پہنچ چکے ہیں نگران وزیر آزم کے لیے آزم خان کا باجوڑ کا دورہ شہدہ کے لواحقین سے تازیت اور زخمیوں کی آیادت کی اور گھریری ملازمہ رزوانہ کی حالت مزید بگڑ گئی آندہ 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار مریضہ کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیے جانے کا امکان سربراہ میریکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم کی پین این سے گفتگو کہا کمزوری کی ورث سے ریکاوری کرنا مشکل ہو رہا ہے رزوانہ کے گودے ٹھیک کام نہیں کر رہے بچی کے سر کمر اور نچلے حصے پر زخم ہے موسیقی